اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا خوست عبدالبازد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور خوبچے سے اپنے پرندوں کا خیارہ کرے ہوں گے جناب تو جناب آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نا ان بریڈنگ والا ایک پرندہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور دوسرا جو ہے نا جو میرے تجربے میں ان بریڈنگ کی وجہ سے جو کچھ خامیاں آئیں ہیں پرندوں کے اندر وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو دوست بھائی چینل پہ نے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو امید ہے کہ کچھ دوستوں کو جو نئے شکین ہیں ان کو ہو سکتا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے اور جو بھائی پرانا شوک کرنے ہیں اگر وہ میری بات سے اگری کریں تو ضرور بتائیے گا اور اگر وہ میری بات مطلب ان کو غلط لگتی ہے تو بھی بتائیے گا جناب کمنٹ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ پرندہ جناب یہ میرے عام والے کے گھتروں میں سے ہے اور یہ ان بریڈ کہہ لیں کوئی چار سے پانچ نسلیں ان بریڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ چیز ہے میرے پاس آگے اس کا شوق بھی کرواتا ہوں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جناب اس میں کیا خامی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے بہنوں میں خاص کر ماتیوں میں جو خامی آئی تھی وہ بھی بتاتا ہوں اور جو نروں میں آئی تھی وہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو پوری دیکھئے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستو یہ پٹھی میرے عام والے کبوتروں میں سے اس میں کسی قسم کا رلہ کوئی نہیں ہے یہ پیور کہہ لیں پیور فارم ہے جو میرے عام والے کبوتروں کی تھی ایسے چھٹے بھی آیا تھے ان میں ٹھیک ہے اور عموماً پٹھی ہیں ایسی جو چھٹوں والی نکلی ہیں ان میں چھٹے تو آئے ہیں لیکن ایک خامی بھی ساتھ ساتھ چلی وہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں میں ساتھ ساتھ اس کا ماتی کا شوق کرواتا ہوں یہ تقریباً تین کسال کی ہوگی یہ جناب اس کی آنکھا شوق کریں یہ جناب اس کی دوسری آنکھ اس کے جسم ماشاءاللہ سے ملائم ہے بہت زیادہ ملائم نہیں بہت زیادہ ہارڈ نہیں جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے لائٹ ویڈ ہے یہ سارا کچھ ہو کے ہے اس کا پار دیکھیں یہ بگل اور یہ پارس دسمہ یہ جاڑ کے دوبارہ نکال رہی ہے یہ جناب دوسرا پارس کا اب جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ان بریڈنگ کی وجہ سے نا میرے پاس عام والے کبوتروں میں ایک جو خامی مجھے نظر آئی ہے ان بریڈنگ کی وجہ سے وہ یہ آئی ہے کہ جناب ان میں جو پٹھیاں نکلی ہیں نا ان کا سٹرکچر تو بڑا اچھا ہے لیکن انہوں نے انڈا گوئی نہیں دیا جناب اور میں نے یہ ایک پرندے پہ نہیں کیا یہ کافی سارے ایسے نکلی ہیں مادیاں بہت کم نکالتے ہیں لیکن نکلی ہیں جو انہوں نے آگے انڈے نہیں اتارے کسی نے اتارے ہیں تو وہ دو چار جھولیں دے کے تو وہ بھی انڈوں سے بند ہو گئی تو میری نظر میں یہ ایک پوائنٹ آیا تھا اس کے علاوہ کبوتروں میں ان بریڈنگ کی وجہ سے قوت مدافت میں کافی فرق پڑتا ہے کم ہو جاتی ہے ان کی وائرس پڑتا ہے اگر کسی کے کھڑے میں ہے تو سب سے پہلے ان کو وہ اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری یہ دوسری ہو گئی تھی اب تیسری بات بتاتا ہوں ان بریڈنگ کی وجہ سے جناب میرے پاس جو چیزیں آئیں ہیں میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا میرے پاس جو چیزیں آئیں ہیں وہ یہ آئیں ہیں کہ جناب کبوتروں کے سائز حد سے زیادہ لمبے ہو گئے اور حد سے زیادہ چھوٹے ہو گئے ٹھیک ہے جی دونوں چیزیں ہوئیں وہ بعد میں اس کو حد سے زیادہ لمبے والے کو تو میں نے یوز کر لیا حد سے زیادہ چھوٹے والے کو بھی یوز کیا لیکن جو لمبے والا تھا حد سے زیادہ لمبے والا کہہ لیں اس کے ساتھ مادی چھوٹی لگائی تو کافی ہاتھ تک وہ کور ہو گئی چیز ٹھیک ہے اور جناب جو جن کا سٹرکچر ہر چیز چھوٹی ہو گئی ان کی دمیں چھوٹی ہو گئی اور پار ان کے جناب تقریباً دم سے ایک ایک انچ باہر نکل گئی تو کہہ لیں کہ شروع شروع کا شوک تھا تو اتنی سمجھ نہیں تھی تو برحال جوڑے لگاتے گئے آپس میں یہی کبوتر سے انہی سے شوک کرنا تھا تو آپس میں لگاتے گئے بڑھانے کے لیے لیکن کچھ پرندوں میں یہ نقص آ گیا ٹھیک ہے جی اب تھوڑی سی تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی سی سمجھ آئی ہے تو اب بار کا پار اس میں شامل کرتا رہتا ہوں میں تاکہ یہ چیزیں کور ہو جائیں اس کے علاوہ انبریڈنگ میں ایک اور چیز آتی ہے کہ کبوتروں کے جو پار ہیں وہ سہی نہیں آتے اگر آپ کبوتر آپس میں لگاتے رہیں لگاتے رہیں لگاتے رہیں ایک آدائیگی ان کے پار سخت ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان میں کیا کہتے ہیں پار وہ نکالیں گے تھوڑے سے نکالیں گے پھر جاڑ دیں گے تھوڑے سے نکالیں گے پھر جاڑ دیں گے کئی بار ہوگا وہ پر نکالیں گے نہیں تو یہ بھی ایک ان بریڈنگ کی وجہ سے آتی ہے چیز سامنے جو آئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ٹھیک ہے اور ایک ان بریڈنگ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ملائم جسم ہی آپس میں لگاتے رہے تو وہ اتنے کہ ملائم ہو جاتے ہیں کہ وہ جناب اڑنا ہی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو حد سے زیادہ ملائمیت اور حد سے زیادہ ہارڈنیس یہ دونوں چیزیں ان بریڈنگ کی وجہ سے ہی آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو فالٹ آتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا ہو سکتا ہے میرا غلط بھی ہو میں حتمی رائے نہیں دے رہا تو جو دوست بھائی ایگری کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ جناب میں نے کوئی بات صحیح کیا یا غلط کیا آپ غلط بھی اگر میں کر رہا ہوں تو آپ تنقید کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ضرور کریں کمنٹ ضرور کیا کریں پتہ چلتا ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ